بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستانیوں آج ہم جو پروگرام اناؤنس کر رہے ہیں مجھے اس کی بہت خوشی اس لیے ہے کہ یہ ان لوگوں تک ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ کرونا وائرس کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو بے روزگار ہو چکے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ پہلی ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سب سے ہمارا مستحق طبقہ ہے جو سب سے مجبور ہمارے لوگ ہیں پہلی ہماری کوشش یہ تھی ان تک پہنچیں اس کے لیے ہم نے احساس کیش پروگرام شروع کیا اور احساس کیش پروگرام کی میں ڈاکٹر سانیہ اور ان کی ٹیم کو خاص طور پر اس لیے مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کے اندر بانٹا گیا ہے اب تک اکاسی ارب روپیہ بانٹا گیا ہے تقریباً تین ہفتے میں اکاسی ارب روپیہ اور یہ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ لاکھ خاندانوں کے بیچ میں بانٹا گیا ہے اس کی پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہی مثال نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اور یہ اس طبقے کے پاس کیا ہے جو کہ سب سے زیادہ مجبور طبقہ ہے غریب طبقہ ہے اب یہ جو دوسرا فیز ہے ابھی تو احساس کیش پروگرام چلتا رہے گا لیکن یہ جو اب آج میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے کوئی ریسٹران میں کام کر رہے تھے کہیں مزدوری کر رہے تھے اور وہ بے روزگار ہو گئے ہیں کرونا وائرس کی یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو ان لوگوں کے لیے جو بھی بے روزگار ہے ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اڈریس دے رہے ہیں اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ اس کے اوپر آپ کوئی بھی ریسٹر کر سکتا ہے جو لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا ہے صرف یہ ہے اسے بتانا پڑے گا اس ویب سائٹ کے اوپر اور ان کو جس طرح ہم نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے پوچھائیں اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو بھی پیسے پوچھائیں گے لیکن پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا ویب سائٹ پہ اس کا اڈریس آپ کے سامنے آئے گا ابھی ڈاکٹر سانیہ آپ کو سامنے بتا دیں گے اڈریس اس کے اوپر آپ ریجسٹر کریں گے ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ہر کسی کو ویب سائٹ کے اوپر اپنا نام اندراج کرنا نہیں آئے گا تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کوئی بھی کوئی سٹوڈنٹس ہو کوئی گھر میں لوگ ہو جن کو اندراج کروانا آتا ہے وہ کر سکتے ہیں میں اپنی ٹائگر فورس جو کہ ہماری اس وقت دس لاکھ سے زیادہ ہے ان کو بھی میں کہوں گا کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر آپ بھی اس طرح کے مستحق لوگوں کو جو جو بے روزگار ہوئے ہیں آپ ان تک پہنچیں اور ان کے آپ بھی اندراج کروائیں ان کا جو بھی ان کے ان کا جو آئی ڈی کارڈ اور جو ریکوائیمنٹس ہیں اور پھر ہم جو بھی ریجسٹر ہوں گے نام ان کو اسی طرح ہم ایک سسٹم کے ذریعے ایک سکروٹنائز کروائیں گے جس طرح کے جو احساس پروگرام کے اندر لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں جس طرح ان کو ہم سکروٹنائز کرتے ہیں ہمارے پاس پورا سسٹم ہے نادرہ کا ڈیٹا بیس ہے اس کے ذریعے تو ہم پوری طرح پھر چیک کر کے اور جو بھی کوالیفائی کریں گے ان میں سے ان کو ہم ڈیریکٹلی پھر کیش پچھوائیں گے جس طرح کے آپ نے یہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے یہ جو اکاسی عرب روپیہ کہ جتنے لوگوں نے آج تک مجھے پیسے یہ میرے فنڈ میں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ میں پیسے دیئے میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ پھر یقین دلوانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ پیسہ دے رہے ہیں یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا یہ کدھر خرچ کیا گیا یہ خود میں اس کو مانٹر کر رہا ہوں کہ یہ واقعی ادھر ان لوگوں تک جا رہا ہے یہ سارا یہ اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا قوم کے سامنے اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا یعنی جس طرح میں نے آج تک شوکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کیے یا نملی انیوریسٹی کے لیے یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں خاص طور پر ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا تو اسی طرح یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی دوسری چیز اس پروگرام کے جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر اس کا چار گنا پیسہ اس سے زیادہ گنمنٹ دے گی اس فنڈ کو یعنی کہ ایک روپے اگر آپ دیں گے تو چار روپے گنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں مجھے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لوگ ڈاؤن کی جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوئے ہیں لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں نیو یوک جیسی جگہ جدر ہزار ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں جدر میرے خیال میں کوئی بیس ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھول لی ہے تو اس وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لوگ ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کو کا دھیان نہیں رکھ سکتی تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے ہر قسم کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا خاص طور پر جو دھیاری دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا تو اس لئے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ انسٹری نہیں ملے جو اب ملے اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ اس ان مشکل دنوں میں پڑے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسن آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں یہ اس وقت ہم سارے برے صغیر کے اندر سب سے کم پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر تیس روپے ہم نے پٹرول کی قیمت کم کی ہے پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب پھر ہم نے پندرہ روپے پٹرول کی قیمت کم کی ہے تو ایک مہینے میں تیس روپے صرف پٹرول کی قیمت کم کی ہے ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے پندرہ روپے کم کی تھی اب ستائیس روپے ہم نے کم کی ہے تو پوری بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت ہے گندم کی کٹائی کا تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ میں یہ استعمال ہوتے ہیں اس کا اثر ساری جگہ پہ جاتا ہے تو جب بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو میں آج سارے چیف سیکٹریز کو میسج پوچھائی ہے کہ آپ اب سارے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی لوگوں کو بھی کہیں جو بھی کام مثلا فلار ملز ہیں جو بھی ڈیزل کو استعمال کرتے ہیں سب کی آپ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی قیمتیں کم کریں کیونکہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو سارے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اب اگر بتالیس روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ساری چیزوں کی قیمتوں کو نیچے آنا چاہیے اور اہم لوگوں کی آسانی ہونی چاہیے کیروسین آئل ایک مہینے میں ہم نے پہلے پندرہ پندرہ روپے کم کیا اب تیس روپے کم کیا تو ایک مہینے میں پنتالیس روپے ہم نے لیٹر کیروسین آئل کی قیمت کم کی ہے تو اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مقابلہ جو صرف اس میں پیٹرل میں ہیں پاکستان کا ایک لیٹر پٹرول ایک آسی روپے کا ہے ہندوستان کا ایک سو ترپن روپے کا لیٹر ہے بنگلہ دیش کا ایک سو ستر روپے لیٹر ہے ڈیزل پاکستان میں اسی روپے لیٹر ہے ہندوستان میں ایک سو چھبیس روپے لیٹر ہے سو اس لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ گمبر نے یہ نہیں کوشش کی کہ جب تیل کی قیمتیں نیچے آئیں کہ ہم اور زیادہ اپنے پیسے بڑھائیں ہم نے پوری کوشش کیا کہ عوام کے اوپر اب بوجھ کم کریں اور جس طرح ہم نے یہ اب جو انسینٹیوز باقی بھی انڈسٹری کو دیئے جو حماد حضر آپ کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے کتنی انڈسٹری کو اب کتنے کتنے انسینٹیوز دیئے ہیں مقصدی سرہ یہ ہے کہ جتنا جتنا انڈسٹری کو ہم انسینٹیوز دیتے رہیں گے جتنی جتنی انڈسٹری اپنی کام کرے گی اتنا زیادہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اصل اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کو روزگار دیں ہم کس طرح لوگوں کا بوجھ کم کریں یہ جو کرونا وائرس کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ساری دنیا میں مسئلہ آیا ہوا ہے حماد سے پہلے میں چاہوں گا کہ ثانیہ نشتر آپ کو ذرا یہ صرف یہ بتا دیں کہ اب تک ان کے احساس کیش پروگرام کا کیا حالات ہیں اور اس کا بھی بتا دیں کہ یہ جو ہم نے آج نیا پورٹل انانس کیا ہے اور جس میں نئی ویب سائٹ دی ہے ان لوگوں کی ریجسٹر کرنے کی جو آج جو کرونا کے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بڑا روزگار ہوئے ہیں اب آخر میں میرے پاکستانیوں دیکھیں سب سے پہلے جو یہ جو آج جس کی مین مجاج جو اس میڈیا ٹاک کی وہ یہ کہ جو کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن ہوا اس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس کے اس کا ایک آج ویب سائٹ انانس کی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہمیں خوف ہے کہ ہر کوئی نہیں اس کو اپنا نام اندراج کر سکے گا اس کے اوپر لہٰذا اس لیے والنٹیئرز کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مدد کی جائے جو ہمارے جو ٹائگر فورس ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر یونین کاؤنسل کے اندر اپنا ڈیسک بنائیں اور اس ڈیسک کے اوپر خود جا کے ان لوگوں کو ان کے نام اندراج کروائیں یہ جو لوگ متاثر ہیں کیونکہ پھر سے ہر کوئی اس طرح کا جو جو اب یہ سانیہ نے بڑی تفصیل دی کے ویب سائٹ کے اوپر جو ہمارا جو اڈریس ہے اس کے اوپر ہر کوئی وہ ڈیٹیلز خود نہیں بھار سکے گا لہٰذا ہم ضرورت پڑے گی والنٹیئرز کی اور ہمارے پڑے پڑے لکھے لوگ ٹائگر فورس کا بھی حصہ بنیں وہ سب آکے ان کی مدد کریں یہ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی یہ ہماری یہ احساس کی جو کیش ٹرانسفرز ہے یا یہ جو ہمارا بے روزگار لوگوں کے لیے جو آج پروگرام میں نے اناؤنس کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سیاست بیچ میں نہیں آئے گی یعنی کہ سیاسی بیسز کے اوپر لائکس اور ڈس لائکس کے بیسز کے اوپر یہ پیسہ نہیں دیا جائے گا یہ سٹرکلی میرٹ کے اوپر دیا جائے گا جس طرح اگر شوکت ہانم میں کوئی مریض آتا ہے تو کوئی سفارش وانی چلتی وہ صرف اس کا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس مریض کا ملاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کہ اگر کوئی بھرتی ہوتی ہے شوکت ہانم میں تو وہ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے نمبر یونیورسٹی میں بھی یہی ہے اس پروگرام کے اندر بھی کوئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ افیلییشن ہے یا نہیں جو بھی مستحق لوگ ہیں میرٹ کے اوپر ان کو ہم ان کو ہم مدد کرے گا دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کسی گورنمنٹ نے اتنی کوشش نہیں کی کہ اپنی انڈسٹری کو اتنے زیادہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن کو ہم آدمی سمال اور میڈیوم انڈسٹری کو جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سے انسینٹیوز دیے گئے ہیں یہ کبھی پہلے نہیں ملے کوشش یہ ہے کہ ہم ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ایک شورٹ ٹرم ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں تھوڑے آرزی طور پہ ہم مدد کر رہے ہیں متاثرین کی لیکن ہمیں اپنی انڈسٹری کو چلانا ہے ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو اپنی سمال اور میڈیوم انڈسٹری جو بہت زیادہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری اس کی ہم نے مدد کرنی ہے تو ان کے لیے بھی ہم نے پوری طرح انسینٹیوز دیئے ہیں لوگوں کے لیے بوجھ کرم کرنے کے لیے عام آدمی کے لیے جو بڑی مشکل میں ہے ہم نے پوری کوشش کیا یہ جو پیٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل ان کی ہم تھوڑی اور قیمت اوپر رکھے خود بھی پیسہ بنا سکتی تھی گورنمنٹ کیونکہ گورنمنٹ بھی بڑی مشکل علاق میں ہے ہمارے بھی ٹیکس کلیکشن تقریباً پینتیس پسنٹ نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لیکن ہم نے پھر بھی فیصلہ کیا پورا خاص طور پر ڈیزل کے اوپر بتالیس روپے لیٹر ڈیزل نیچے آئے جو کہ سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ سب سے کم قیمت ہے تاکہ ساری سب شعبوں کو فائدہ ہوئے سے آخر میں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمارے ساتھ چھے مہینے چلتی ہے کوئی کہتا ہے کہ چھے مہینے کے بعد ویکسین آئے گی کوئی کہتا ہے ایک سال کے بعد آئے گی ہم یہ نہیں جانتے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کم از کم اگلے چھے مہینے ایک سال تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا پڑے گا تو ہم نے اس کے ساتھ جو رہنا ہے اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے عوام بھی اپنی حکمت استعمال کرے گورنمنٹ پوری کوشش کر یا ہر روز بیٹھ کے ہم اسیس کرتے ہیں سیچوئیشن لیکن اس میں عوام کی شرکت کی ضرورت ہے آپ کی آپ کو پوری طرح اس کے اندر جتنا آپ اپنا ڈسپلن شو کریں گے جتنی آپ ذمہ داری شو کریں گے جتنی عوام اس کے اندر شرکت کرے گی اور گورنمنٹ اور عوام مل کے اتنا ہی ہم بہتر مقابلہ کر سکیں گے اس لیے یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ کا جو لفظ استعمال ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری سے اپنے اندر فاصلے پیدا کریں خود ذمہ داری سے دیکھیں کہ گورنمنٹ آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ روزگار لینے کے لیے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری یا باقی انڈسٹری میں جائیں تو اپنے ماسک پین کے جائیں اتیاد پوری کریں اور پھر یہ جو ہم ہمارے جو لوگ جن کا پوزیٹیو ٹیسٹ آ جاتا ہے مثلا جب جو ٹیسٹ ہوتا ہے کرونا کا جن کا پوزیٹیو آتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پوزیٹیو ٹیسٹ ہو یہ بھی ہے کہ تقریبا دنیا میں پانچ سے چھ فیصد لوگ جن کو کرونا وائرس ہوتی ہے ان کو ہی ہسپتال جانا پڑے گا یہ بھی ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں اس میں تیزی سے پھیلتی ہے کرونا شاید کوئی وائرس اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی جتنی کرونا پھیلتی ہے تو لہٰذا اگر ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو ایک تو ہمیں اپنے اوپر ڈسپلن پیدا کر کے فاصلے رکھیں دوسری چیز کہ جو پوزیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو خود ذمہ داری لے کے اپنے گھروں میں کوارنٹائن کرنا چاہئے میں نے ابھی پنجاب گورنمنٹ سے خاص طور پر بات کی کہ یہ جو یہ جو ان کے ہمارے کوارنٹائن سینٹرز ہیں اس کے اندر جب لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آتے ہیں پھر لوگ خوش نہیں ہوتے پولیس رکھنی پڑتی ہے جس طرح کہ وہ کوئی مجرم ہے جن کو بند کر رہے ہیں ایسا کبھی بھی ایک ذمہ دار ازاد معاشرہ ایسے نہیں چلتا وہ خود لوگ ذمہ داری لیتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر مجھے آج میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا اگر وہ پوزیٹیو ہو جاتا تو میرے پر ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں سے اپنے آپ کو علیہ دا کروں اور میں جب تک میرا یہ میرا سمٹمز ختم نہیں ہوتے تو میں خود ذمہ داری لے کہ لوگوں سے دور ہوں اس لیے زبردستی یہ کبھی بھی ہم لوگوں کے پر زبردستی ڈنڈے کے زور سے یہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے لوگوں خود ذمہ داری لینے پڑے گی اور اگر کسی کو کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کارنٹین کرنی ہے اور اگر گھر جائے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بڑے ماں باپ یا گھر میں کوئی بیمار ہو ان کی جانوں کو آپ خطرہ ڈال رہے ہیں آپ کو تو خود خطرہ نہیں ہوگا لیکن بڑے لوگوں کے لیے اور بیمار لوگوں کی آپ جانوں کو خطرہ ڈال رہے ہیں اس لیے اپنی ذمہ داری لیں تاکہ یہ یہ آپ اور لوگوں کو اور لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں میں پھر پھر سے اپنی قوم کا اب تک شکریہ دا کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے بڑے مشکل حالات میں قوم نے ابھی تک زیادہ تر ہر جگہ نہیں زیادہ تر بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیے لیکن یہ جس طرح میں نے کہا چھ مینے بھی جا سکتی ہے اگلے سال بھی چل سکتی ہے تو یہ قوم کیسے اس پہ سے نکلے گی ڈپینڈ کرے گا کہ بحیثیت قوم ہم سب مل کے اس کا کیسے مقابلہ کرتے پاکستان پائیں دوال